بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 بسم اللہ الرحیم برٹنی سولہ برس کی عمر میں محلک بیماری کے باعث معذوری کا شکار ہو گئی تھی جس کے بعد گریفن نامی کتہ مسلسل برٹنی کے ساتھ ساتھ رہا امریکی تاریبہ کا کہنا ہے کہ میری خواہش ہے کہ میں ریٹائرڈ اور موجودہ پواجیوں کے ساتھ کام کروں اور میری ملازمت کے دوران بھی گریفن میرے ساتھ رہے یہ انوکھا کارنامہ ہوا ہے جی آپ نے دیکھا ہے کہ امریکہ میں جو خاتون ہے لڑکی ہے اس کو تو ڈگری ملی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے کہنے پر پالتو کتے کو بھی اعزازی ڈگری سے نواز دیا گیا ہے اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں جی نیوٹریشنسٹ ہے امی فروا جن کو آج ہم نے مدو کیا ہے جن سے ہم نے جاننا ہے کہ موسم بدل رہا ہے ایسے میں ہم نے اپنی خوراک کا کس طرح سے خیال رکھنا ہے اپنی ذات کا کس طرح سے دھیان رکھنا ہے اور سردی کے موسم میں ہمیں کیا کھانا پینا ہے امی فروا خوش آمدید کہیں گے آپ کو پروگرم میں کیسی ہیں ہم بلکل ٹھیک ہے آج شاہ جی تو موسم بدل رہا ہے غزائیں کیا بدل رہی ہیں کیا کھانا ہے کس طرح سے خود کا خیال لگ رہے ہیں بیسیکلی کچھ لوگوں کو یہ اس طرح سے لگتا کہ ہوت ان کول جو آپ کی ہے تیوری ایڈاز ایکزسٹ لیکن اس طرح نہیں ہے کہ کوئی سرٹن فوڈز بہت زیادہ گرم ہوتی ہیں کچھ فوڈز ایسی ہیں جو بہت تھنڈی ہوتی ہیں کیونکہ ان کا اوورال جو اینجی کانٹنٹ ہے وہ ایک دوسرے سے ویری کرتا ہے آپ کی ونٹرز میں بھی وہی بیلنس ٹائٹ آپ کو لینی چاہیے جو آپ سمرز ملے لیکن ہاں ونٹرز کے جو فروٹس ہیں وہ سمر سے کمپیرٹیوی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں ہمارے پاس وائٹمین سی رچ فوڈ وائٹمین سی سردیوں میں بہت سے لوگوں کو کامن کاف اور کول اس قسم کے ایشوز ہو جاتے ہیں بریدنگ کا ایشو بھی ہو جاتا ہے تو وائٹمین سی بیسی کلی آپ کی امیونیٹی کو انہامس کر جائے جتنا زیادہ آپ اپنی ڈائیٹ میں سیزنل فروٹس کا استعمال کریں کہ اتنی زیادہ آپ کی امیونیٹی سٹرانگ رہے گی باقی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جب وینٹرز آتے ہیں تو بلکل ہی اپنا ڈائیٹری انٹیک بہت زیادہ بڑھا دیتے ہیں ہم بہت ہائے کیلرک فوٹس نے نہیں شروع کر دیتے ہیں سیڈنٹری لائف سٹائل ہو جاتا ہے آپ کا دل نہیں کرتا کہ آپ بلکل اپنے بلانکٹ وغیرہ سے بھی باہر نکلیں اور اس میں پھر یہ کہ ایک وینٹرز میں لوگ بہت زیادہ نٹس اور رائیڈ فروٹس کا استعمال کرتے ہیں ان کا انہیی کانٹنٹ بہت ہائے ہوتا ہے اس وجہ سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو گرم ہے گرم بیسیکلی انہیی سنس کہ وہ آپ کو بہت زیادہ انہیی پروائیٹ کر رہا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ہانڈفل آف نٹس بھی لیے ہیں تو اس کے اندر اتنی کیلریز انفیکٹ اس سے زیادہ کیلریز ہوں گی جتنی آپ ایک سمال سائز شپاتی سے لے رہے ہوتے ہیں سو اس کی جو کانٹیٹی ہے وہ آپ کو بہت کنٹرول ڈامانٹ میں لینی چاہیے جب آپ کانٹیٹی کو ایک سیٹ کرتے ہیں تو دیفینیٹلی پھر ان چیزوں کے جو ہیں وہ ایڈورس افیکٹس بھی ہو سکتے ہیں باقی آپ کے بیلنس ٹائٹ اسی طرح ہونی چاہیے جس طرح آپ کی سمرز میں ہوتی ہیں فائیو میلز لیکن چائے کوفی کا استعمال جو ہے وہ بھی کچھ لوگ ونٹرز میں بہت زیادہ بڑھا دیتے ہیں جس کی وجہ سے کامن آپ کو جو ایشوز ہیں جس طرح ایسیڈی کا ایشو ہے جرد کا ایشو ہے یعنی گیسٹرک آپ کا جو ریفلکس کا ڈس آرڈر وہ لوگوں کو شروع ہو جاتا ہے تو یہ جو صبح اٹھتے ہی ایمٹی سٹمک لوگوں کو ونٹرز میں چائے کی عادت ہے وہ اس کو وائٹ کرنا چاہیے وہ خطرناک ہے خطرناک ہے بلکل ہے کیونکہ آپ آٹھ کھنٹے ویسے ہی فاسٹنگ کنڈیشن ہوتی ہے تو جب آٹھ کھنٹے آپ نے اپنے سٹمک میں کوئی چیز بھی لی اور پھر آپ ایک دم سے ایسی فود دے رہے ہیں جو کہ ایسیڈیٹی کو ٹرگر کر دیتی ہے تو کچھ لوگوں کو زیادہ جو چائے کوفی گرین ٹیز کا انٹیک ہے اس کی وجہ سے ایسیڈیٹی زیادہ ہونی شروع ہو جاتی ہے امی فروا یہ تو ہو گیا نا کامل لوگوں کے لیے انہوں نے کیس طرح سے اپنا خیال رکھنا ہے لیکن آج کل دیکھا ہے کہ ڈائیبیٹیز بہت زیادہ آم ہوتی جانتے ہیں بہت زیادہ یونگسٹرز ہیں جن کو ڈائیبیٹیز کا پرابلم ہے ان کے لیے سردی کا موسم ہے ان کو بلڈ پریشر کا ایسیو ہوتا ہے ان کے بلڈ میں کولیسٹرول لیول ہائے ہو جاتا ہے بچوں میں اور اب یہ ہم یونگسٹرز میں دیکھنا ہے ڈائیبیٹیز کا ترینڈ آتا جا رہا ہے that is basically انسولین رزیسٹنس جب شروع سے ہی بچہ فیزیکلی ایک تک ہوتا ہے آپ کے جو فیٹ سلس they grow in number and then they start growing in size تو جب ایک دفع آپ کی باڈی نے میکسیمم فیٹ سلس کا نمبر ریچیف کر لیا اس کے بعد وہ مزید نہیں بڑھیں گے بٹ وہ size میں بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں اور ایک فیٹ سل میں اتنی capacity ہوتی ہے کہ وہ اپنے size سے thousand ٹائمز بڑھا ہو سکتا ہے اتنا زیادہ فیٹ اس کے اندر اکھومیلیٹ ہو سکتا ہے تو جب بچوں میں اکسر چھوٹے بچے ہوتے ہیں جو کہ ہو سکتا ہے بہت زیادہ تو ان کی نیک کی بچے بچے لائنز آنی شروع ہو جاتے ہیں سکن ڈسکلاریشن ہوتی ہے وہ بھی ایک سائن ہے کہ ایسے بچے جو ہیں وہ پری ڈائیبیٹیز یا انسولین رزیسٹنس لیٹر آن دیویلپ کرتے ہیں اور پری ڈائیبیٹیز وہ کنڈیشن ہے جہاں آپ کا بلڈ شگر لیول جو ہے وہ ایک نارمل پرسن سے زیادہ لیکن تو بی ڈائیبیٹیز آز ڈائیبیٹیز پرسن اس سے زرہ کام ہوتا ہے اس صورت میں تو وہ ایک ایسی کنڈیشن ہے جس کو دا ہیلپ آف ڈائیٹ آلون آپ ٹھیک کر سکتے ہیں فیزیکل ایک ڈائیبیٹیز اور ہلڈی پینکریاز انسلین تو پروڈیوس کر لیکن آپ کے جو سیلز ہیں وہ ایک طرح سے انسلین پروف ہو رہے ہیں وہ اسے ایڈینٹیفائی ہی نہیں کل پا رہے کہ وہ بلڈ میں پریزیٹر ایسی ایسی گزاؤں کی مدد سے اس طرح سے امہ فروا ہم لوگ جتنے بھی لوگ ہیں وہ انسلین کا استعمال کرنا شروع کر دیتے میڈیکیشن پہ چلے جاتے سب سے پہلے میڈیکیشن پہ جاتے پھر اس کے بعد انسلین کی جانے کو جانا پڑتے پھر اس لیے گزاؤں کے ذریعے کیا ایسی چیزیں کھانی چاہیے کہ وہ میڈیسن کو چھوڑ کر غزاؤں سے خود اپنا علاج کر سکے ٹائپ ون اور ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیز جو ہے نا یہ دونوں کی مینجمنٹ ڈیفرنٹ ہوتی کیونکہ جو ٹائپ ڈائیبیٹیز کے پیشنٹ ہیں ان کو صرف میڈیسن اور ڈائیٹ کے ساتھ چلتا ہوں ان کا جو پانکریاس وہ بھی بنا رہا رہو ہے لیکن کم بنا رہا ہوتا ہے اسے سٹیمولیٹ کرنا پڑتا ہے جو ٹائپ ون کے پیشنٹ سے انہیں انسولین دینی ہی پڑتی ہے اگر ایک دفعہ وہ انسولین پہ چلے گئے ہیں تو ہم ان کو خالی یہ نہیں ہو سکتا کہ ڈائیٹ تھرپی سے کوئی ان کی لیٹر آن انسولین چھوٹ جائے گی اس میں ہی ہے کہ ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیز کے پیشنٹ کو فائیو میلز دے لینے ہوتے ہیں 3 لارج میلز اور 2 سناکس ان کو لانچ اور ڈینر یا بریکفاسٹ جو ہے اس کے ساتھ ہم فروٹ نہیں دے سکتے کیونکہ اس سے ان کا جو بلڈ شگر لیول ہے وہ ایک دم سے بہت زیادہ ریز کر جائے گا اور ان کو ویسے بھی سمپل شگر اور جتنی بھی سفید آٹا میدہ ان چیزوں سے اس سے جتنی بھی بنیوی چیزیں ہیں وہ ہم نہیں دے سکتے کیونکہ اس سے ان کا جو جو بڑھ جائے گا کچھ چیزیں اس میں جب ڈائیبیٹیز کے پیشنٹ کی مینجمنٹ کی بات آتی ہے تو ہمارا فوکس ہوتا ہے گلائسیمک انڈیکس پہ گلائسیمک انڈیکس بسیکلی ایک وہ سکیل ہے کہ کون سی فوڈ کتنی جلدی آپ کا بڑھ شگر لیول بڑھائے گی جس سرہ نان ہے نان کلچہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ اس میں بہت زیادہ ریفائنڈ شگر ہوتی ہیں یہ بہت زیادہ شگر لیول بڑھاتا ہے بلکل چاول سے بہت زیادہ شگر لیول بڑھ سکتا ہے تو ایون جو پٹیٹوز ہیں وہ بھی ہم اس کو کاربز میں ہی کنسیڈر کرتے ہیں ہائی کارب فوڈ ہے اس کو ہم سبزیوں کے طور پر نہیں پیشنٹ کو دے سکتے سو ان کو یہ کرنا چاہیے کہ جو کا دلیا جو ہے وہ بہت اچھا ہے جائی کا دلیا بہت اچھا ہے جو اس بارلے اور اگر اوٹس لینے اور کچھ لوگ اس کو کنفیوز کر جاتے ہیں بارلے کے ساتھ تو اوٹس اردو میں جائی ہوتا ہے جائی کا جو دلیا وہ دیابیٹک پیشنٹ کے لیے بہت اچھا ہے اگر وہ بریکفاسٹ میں لیتے ہیں تو وہ ان کے ایون جتنا بھی اندر ہوتا ہے کولیسٹرول سٹامک میں بھی اس کو اپنے ساتھ بائنٹ کر لیتا ہے ہائی فائیبر ڈائیٹینے لینی چاہیے لیکن ایسا بھی ہوتا ہے نا امیفروا کے جو ڈائیبیٹک پیشنٹ ہوتے ہیں ان کے اگدم سے شگر لیول بہت اپ جاتا ہے اور اگدم سے بہت ڈاؤن ہو جاتا ہے جو کبھی کبھی بڑا خطرناک بھی سامت ہو رہے ہیں بلکل اس کی ریزن یہ ہے کہ ایٹ ٹائمز پیشنٹ ہمارے پاس آتے اور کمپلین کرتے ہیں کہ جی میں نے رات کا کھانا جو تھا وہ کام کھایا تھا صبح میں اٹھا میری تو فاسٹنگ شگر بہت ہائی رہی تھی اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ کی باڈی کے اندر انسولین ایک ہارمون ہے سمیللی آپ کے دوسرے ہارمون بھی ہیں جس طرح گلوکا گون وہ انسولین کی اگینسٹ کام کرتے ہیں اب ہوتا یہ ہے کہ آٹھ گھنٹے ایک نارمل پرسن کی جو ہے فاسٹنگ وینڈو جو ہے آٹھ گھنٹے کی کنسیڈر کرتے ہیں اب سپوز ایک پیشنٹ نے رات کو سات بجے کھانا کھا لیا اگلے دن صبح وہ بارہ گھنٹے بعد اس سمیلی شگر چیکی ہائے آئی ہوگی اس کی ریزن یہ ہے کہ تقریباً اس کو ہم دو ترہاں کے ہوتے ہیں ڈان فینومن ہوتے اور سنو جائے افیکٹ اب ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی چار پانچ بجے کا ٹائم ہوتا ہے نا صبح میں اس وقت پیشنٹ کی شگر جو ہے وہ دروپ کر جاتی ہے لو جاتی ہے بہت زیادہ ایسے میں باڈی انٹرنل سورس سے خود ہی اس کی شگر بنا لیتی ہے اور شگر ہائے ہو جاتی ہے فاسٹنگ میں اس کا سلوشن یہ ہے کہ پیشنٹ کو بیڈ ٹائنگ سناک لینا ہو جتنے انسولین والے پیشنٹ ہیں ان میں یہ زیادہ ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں کہ ان کی فاسٹنگ ایٹ ٹائمز بہت ہائے ہوتی ہے اگر وہ فائیو میلز دا دے لیتے ہیں انہیں سکس میلز لینے ہوتے ہیں کہ وہ ایک بریکفاسٹ لیں گے اس کے بعد من مورننگ سناک پھر لنچ ہوگا پھر ایوننگ سناک پھر ڈینر اس کے بعد بیڈ ٹائم سناک اور جو ٹائپ ون ڈائیبیٹیز کے پیشنٹ ہیں وہ کبھی بھی ان کی ڈائیٹ تھرپی جو ہے وہ سمپل نہیں ہوتی کیونکہ جتنے وہ انسولین کے یونٹس لیتے ہیں اس کے اقارڈنگ ان کے ڈیلی جو کارڈز ہیں اس کے گرامز کو ڈیوائیٹ کرتے ہیں اگر ایک انسولین کا یونٹ ہے تو اس کے اگینسٹ ایک کاربو ہائیڈریٹ کی ایکسچینج یعنی پندرہ گرام کاربو ہائیڈریٹس لیتے ہیں اور پندرہ گرام کاربو ہائیڈریٹس کا مطلب ہے وان بلیڈ سٹائز اچھا امی فروا اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ ایسا بھی ہوتا ہے بہت سارے گھروں میں کہ جوسیز پہ بہت زیادہ فوکس ہوں چاہے وہ فروٹ جوسیز ہوں یا پھر آرٹیفیشل تو خیر بہت خطرناک ہیں ڈائیپٹنگ پیشنٹس کے لیے لیکن جو فریش جوسیز ہیں وہ استعمال کیے جا سکتے ہیں یا بالکل نہیں فوٹ کھائیں ڈائیپیٹک پیشنٹ کے لیے جو ہے فریش جوس وہ ریکمینڈڈ نہیں ہے ہاں صرف اس صورت میں کچھ لوگ کو ہائپو گلائسیمی ہو جاتے ہیں یعنی بلڈ شگر لیول ایک دم سے ڈراب کرتا ہے تو جب ایک دم سے کسی پیشنٹ کی شگر لوگ ہو جائے تو اس وقت فروٹ جوس جو ہے وہ سب سے اچھا ان کے پاس جو ہے ریمیڈی ہے کہ فوری طور پر حاف کپ جو ہے جو ہے جو پیشنٹ کو دیا جائے اور اس کے تھوڑی درواد اس کی شگر چیک کریں اگر وہ نہیں بڑی حاف کپ جوس آپ اور دیجئے اگر آپ ویسے انہیں روٹین میں جوسز دیں گے تو اس سے ایک دم سے بلڈ گلوکوز لیول سپائٹ کریں گے ٹھیک ہو گیا بہت شکریہ امو فرویہ آج آپ نے ہمارے دیکھنے والوں کو بتایا کہ کس طرح سے ڈائیبیٹک پیشنٹ کو اپنا خیال رکھنا ہے کیا کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا اس بارے میں ہم نے ڈسکشن کی ہے ابھی جائیں گے بریک پر بریک سے واپس آئیں گے اور بھی بہت ساری باتیں ہوگی